ہیلو ریورس کرچے ہیں آپ سب امید ہے کہ مزاج آلی بخیر ہوں گے دوستو آج ہم آپ حضرات کے لیے ایک بہت ہی خاص مسخہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جن لوگوں کی منی یعنی ویریے میں پتلاپن ہو منی پتلی ہو اور رکاوٹ میں کمی ہو یعنی ٹائمنگ کی کمی ہو یا اسپرم کی یعنی شکرانوں کی کمی ہو یا مردانہ طاقت کی کمزوری ہو تو اس کے لیے بہت ہی بہترین نسخہ لے کر حاضر ہوئے ہیں آئیے جانتے ہیں نسخے کے بارے میں آپ کو لینا ہے بھونے ہوئے چنے سو گرام تخم کونچ یعنی کونچ کے بیج چھلکہ دور کے ہوئے سو گرام سالم مصری سو گرام چھوارے سو گرام تخم کلنجی پچاس گرام موسری سفید پچاس گرام مگج بادام پچاس گرام اسگند ناغوری پچاس گرام ستاور پچاس گرام پیشتہ پچاس گرام اور چھوٹی علاجی یعنی سبز علاجی پچاس گرام ان تمام چیزوں کو بلکل باریک پیچھ کر پاورڈر بنا لیں الگ الگ پیچھنا ہے اور پھر آپس میں مکس کر لیں بس دوا تیار ہے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو آدھا کلو دودھ لے کر اس میں ایک بڑا چمچ بھر کر یہ پاورڈر ڈال لیں اور آگ پر رکھ دیں ہلکی آج پر اُبھا لیں چینی سوادہ نسار ڈال لیں جب دودھ آدھا رہ جاوے تو یہ کھیر نما بن جائے گا اس کھیر کو مزے سے کھائیں کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد کھائیں اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ ووک کریں اور اگر آپ اس کا ماجون بنانا چاہیں تو اس میں ضرورت انسار یعنی آوشکتہ انسار شہد مکس کر کے ماجون بھی تیار کر سکتے ہیں پھر اس کو دودھ کے ساتھ اب ویسے ہی لے لیں یہ منی کو خوب گھاڑا کرے گا یعنی ویریے کو گھاڑا کرے گا امسا خوب پیدا کرے گا ٹائمنگ بحال کرے گا اسپرم یعنی شکرانوں کی کمی کو پورا کرے گا مردانہ طاقت پیدا کرے گا جسمانی کمزوری پٹھوں کی کمزوری دماغ کی کمزوری دور ہوگی آساب کو خوب طاقت دے گا اور چستی پھرتی پیدا کرے گا دوستو ایسے ہی آسان سے آسان نسخیات جاننے کے لیے آپ خود بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیجئے انشاءاللہ ہم آپ کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے اگر آپ کوئی بھی نسخہ ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کو بنانے میں دشواری ہے بہتر ہے کہ آپ خود بنائیں نہ بنانے کی صورت میں آپ بنانے کی صورت میں آپ بنانے کی صورت میں